اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز تھیں سی ٹی ڈی پنجاب کا ایکشن کل ادم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو گرفتار کر لیا گیا ہے جہاں اہم خبر سامنے آئی ہے سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب سی ٹی ڈی کا ایکشن کل ادم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی ٹی ٹی نے کارروائی کی ہے اور قلدم جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جماعت جو حافظ سعید کی ان سے قلدم قرار دیا گیا تھا اس سے قبل اور جماعت و دعویٰ کے سربراہ اب حافظ سعید کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی ٹی ٹی ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں آپ کو آگاہ کیا جو رہا ہے ایک بڑی خبر کے حوالے سے اور اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کی جانب سے بھی حافظ سعید کے حوالے سے کافی بیانات سامنے آتے ہیں اور بھارت میں اس طرح کے معاملات پر بھی کافی ڈسکشن ہوتی رہی لیکن ابھی صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ سی ٹی ڈی ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ سربراہ جماعت و دعویٰ حافظ سعید کو نظر بند کر لیا گیا ہے کالدم جماعت کے سربراہ حافظ سعید کو گرفتار کیا گیا ہے سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سی ٹی ڈی پنجاب کا ایکشن کالدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو کارروائی کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب اس گرفتاری کا سی ٹی ڈی کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں اور حافظ سعید کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے سی ٹی ڈی نکار روائی کرتے ہوئے سی ٹی ڈی پنجاب نے ایکشن لیا ہے اور قلدم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو اس خبر کے متعلق یہ بھی بتاتے چلیں کہ جماعت الدعویٰ جس سے اس سے قبل قلدم بھی قرار دیا جا چکا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی شراز ہمارے ساتھ موجود ہیں علی شراز گاہ کیجئے گا حافظ سعید کو گرفتار کیا گیا ہے کن بنیادوں پر گرفتاری ان کی عمل میں آئی ہے یہ بلکل یہ کارادن تنظیم جو جماعت الدعویٰ ہے ان کے سربراہ جو حافظ سعید ہیں ان کو آج صبح گجران والا جاتے ہوئے راستے میں سے گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو بقاعدہ طور پر اس طرح جوڈیشل بھی کر دیا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے ان کو اپنے پاس سی ٹی ڈی کو رکھنا مشکل تھا جس کے لئے سے ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے سی ٹی ڈی کی جانے سے یہ کاروائی کی گئی تھی اور وہ پیدا رہ کی کر کے ان کا پیچھا کرتے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ نظر بند بھی رہ چکے ہیں ان کے اوپر کالاتم تنظیم کے حوالے سے کافی سارے الیگیشنز ان کے اوپر لگائے گئے تھے جس کے لئے سے ان کو نظر بند رکھا گیا تھا لیکن کیونکہ ان کو پچھلکے دنوں سے وہ واش کیا جا رہا تھا اس کی بنا پر آج صبح ان کو گجرہ والا کے راستے میں گرفتار کیا گیا ہے سی ٹی ڈی نے کاروائی کیا ہے اور کاروائی کرتے ہیں ساتھ ہی ان کو جوڈیشل ریمانٹ کے لئے جیل بجوا دیا گیا ہے اچھا علی شراز یہ آگاہ کیجئے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ انہیں جوڈیشل بھی کر دیا گیا ہے چالان میں اس حوالے سے اس کی چالان کی کیا ڈیٹیلز ہیں جی بلکل ابھی سی ٹی ڈی کی جانے سے جو یہ کہا جا رہا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو ان کے اوپر الیگیشن لگائے گئے تھے جس کے اندر کچھ منشیات کے پچھلے دنوں جو ان کے اوپر چل رہے تھے اس کی بنا کے اوپر کچھ راہیت کٹھی ہوئے ہیں جبکہ جو اب تک کی انکوائری رپورٹ ہے وہ مندر عام پر اس وجہ سے نہیں آئے گئے کیونکہ سی ٹی ڈی ایک خوکیہ آدارے کی طور پر کام کر رہی ہوتی ہے اور اس میں تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہائیٹرک کی جاتی ہیں لیکن اب کیونکہ ان کو جو ڈیشل کیا گیا ہے جو ڈیشل ریمانٹ کے لیے جب یہ ساری چیزیں مندر عام پر آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ ان کو پہلے کیونکہ نظر بند رکھا گیا تھا نظر بند رکھنے کے بعد ایک گرفتاری کا عمل ہے اس کے پیچھے کیا منحقات ہیں یہ سیکیٹی جو ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اس نے تمام تر جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے گی اس کے بعد ساری چیزیں مندر عام پر آ سکیں گی اچھا علی شراز اس سے قبل جب حافظ سعید کو نظر بند کیا گیا تھا اس نظر بندی اور آج کس گرفتاری کا کوئی آپس میں لینا دینا ہے یا یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ منشیات کے حوالے سے بھی ان پر کوئی الزامات چل رہے تھے یہ کیسا لگ ہے جی برکل اس میں کیونکہ کچھ جو دوسرے ممالک کی جو فنڈنگ کے معاملات تھے وہ فنڈنگ کے معاملات کے ساتھ ساتھ کچھ منشیات کے معاملات جو ہیں پچھلے دنوں چل رہے تھے یہ جو فنڈنگ کے معاملات کی اندر جو ہیں ان کو نظر بند بھی رکھا گیا ہے جبکہ اب جو شاہد کٹھے کیا جا رہے تھے وہ دیت کیا جا رہے تھے کہ ان کو فنڈنگ کس مقصد کے لیے کی جاتی تھی اور پاکستان میں ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ کس طریقے سے چلائے جاتا تھا جس کی دنہا پر آج جو جہا ہے گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے اور گرفتاری کے بعد جو ہے اس کی بقیادہ طور پر انویسٹگیشن جو ہے وہ سیٹڈی جو ہے وہ جیل جا کے وہاں سے ان کی جو اپنا انکوائری ہوگی وہ جیل سے کرے گی کیونکہ حافظ سریف کا سیکیورٹی رس کی وجہ سے ان کو سیٹڈی اپنے جو مطلقہ تھانی ہے جو مطلقہ دمارٹمنٹ ہے وہاں پر نہیں لے کے گئے کیونکہ ہائی سیکیورٹی رسک ہو جانا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو جیل کنٹکل کر دیا اور وہاں سے ان کی جو تفتیش ہوگی وہاں سے کی جائے گی علی شراز اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا